اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہونڈا سفٹی ون پینٹری مین وال دو آزار انیس کا موڈل ہے سلکی سلور کلر میں اپلائیڈ فار سو میں اس گاڑی کا کمپلینڈ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ زوار موٹرز پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو بھی ضرور انٹر کیا کریں تاکہ آپ میری نیو آنے والی ویڈیو کو مشنا کر سکو اگر آپ ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کو بھی ضرور سبسکرائب کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لئے ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ہنڈا سٹی 2019 مادل کا ریویو جی تو فرینڈ میں گاڑی کی فرینڈ پر مجود ہوں اس میں آپ کو سلکی سلور کلر ملتا ہے گاڑی میں ریجسٹریشن جو ہے جو بندہ لے گا وہ خود کرائے گا اور اس گاڑی کے اوپر جسٹ ستائی سو کلومیٹر جو ہے نا اس کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے ستائی سو کلومیٹر لیکن گاڑی ستائی سو کلومیٹر ڈرائیو ہونے کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گاڑی میں کہیں پر کوئی سکریچز ہے ہم وہ دیکھتے ہیں اور اگر آپ نیو سٹی اس ٹیم لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو تئیس لاکھ آئی تنگ ستر ہزار کی انوائیس ہے اور یہ بھی نیو انوائیس والی ہے اور اس کی پرائس جو ہوگی یہ نیو سے بہت کم ہوگی اگر آپ سٹی لینے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں یہ گاڑی آپ کے بجٹ میں آ سکتی ہے اور آپ کو نیو گاڑی سے بہتر ہے کہ یہ گاڑی بائے کر لیں کیونکہ ستائیس ہو تو چلی ہوئی ہے لیکن آپ کو کم قیمت میں مل جائے گی سو سب سے پہلے جو ہے ہم فرنٹ سے اس کا ریویو شروع کر لیتے ہیں فرنٹ کا بمپر کی میں بات کروں تو فرنٹ کا بمپر اس کا پورا سکریچ لیس ہے اس کے اوپر کوئی بھی ہلکا سا سکریچ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ گاڑی کا پورا بمپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کی فرنٹ کی لائٹس اور گریل کی بات کروں تو فرنٹ کی لائٹس ہمیں کافی بڑے سائز میں مل جاتی ہیں اور کافی خوبصورت ریزین میں ملتی ہیں ہمیں ہنڈا سٹی کی فرنٹ لائٹس فرنٹ کی گریل میں آپ کو جو ہے کرومنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو ہنڈا کا منوگرام دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم اس گاڑی کی بونٹ ویزٹ کر لیتے ہیں یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ کے اوپر گاڑی میں کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی سکریچ آپ کو نظر نہیں آ رہا گا گاڑی کا پورا بونٹ سکریچ لائٹس ہے جہاں تک گاڑی کی فرنٹ وینڈ شیلڈ کا تلہک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کی وینڈ شیلڈ کے اوپر یہ فگر بھی ابھی تک اس کے اوپر اویلی بال ہیں اور فرنٹ کی وینڈ شیلڈ بھی گاڑی کی ہمیں بلکل ٹھیک مل رہی ہے سو اب ہم اس گاڑی کے چلے جاتے ہیں لیفٹ سیڈ میں اور لیفٹ سیڈ سے ہم اس کا ریویو شروع کر لیتے ہیں لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا فرنٹ فینڈر آپ دیکھ سکتے ہو پورا فرنٹ کا فینڈر جو ہے نا گاڑی کا یہ ہمیں بلکل نیٹ ان کلین مل رہا ہے اس کو اوپر کوئی بھی ہلکا سا سکریچ نہیں ہے اب ہم گاڑی کے سیڈ میرر دیکھ لیتے ہیں سیڈ میرر کے اوپر آپ کو انڈیکیٹر مل جاتا ہے سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں دور میں ہوں لیفٹ سیڈ میں تو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا فرنٹ سیڈ والا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ سیڈ والا دور بھی گاڑی کا بلکل نیٹ ان کلین ہے اس کو اوپر بھی کوئی ہلکا سا بھی ہمیں جو ہے کوئی داغ یا کوئی سکریچ نظر نہیں آرہا اب ہم اس گاڑی کا روف چیک کر لیتے ہیں روف کی بیک سیڈ پہ آپ کو ایک اداد انٹینہ مل جاتا ہے اور روف بھی گاڑی کا بلکل لش کنڈیشن میں گاڑی میں ہم نے جاست سکریچز دیکھنے ہیں یہ گاڑی کا لیفٹ سیڈ میں بیک سیڈ کا دور بلکل سکریچ لے اس کو ہلکا سا بھی اس کے اوپر آپ کو سکریچ نہیں ملے گا سو اب ہم لیفٹ سیڈ میں اس کے بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا لیفٹ سیڈ میں بیک سیڈ کا فینڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بھی گاڑی میں ہمیں لش کنڈیشن میں ملا کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی اس کے اوپر داغ نہیں ہے اب ہم گاڑی کی ریئر سیڈ سے لک دیکھ لیتے ہیں سو میں گاڑی کی ریئر سیڈ پہ آگئی ہوں تو ریئر سیڈ سے آپ اس ہنڈا سٹی کی لک دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ سے بھی گاڑی ہمیں کافی پیاری لک دیتی ہے جہاں تک گاڑی کے ریئر سیڈ کے بمپر کا تلق ہے تو ٹوٹل جینون پینٹ میں اویلے بیل ہے اور اس کے اوپر کوئی ہلکا سا بھی آپ کو سکریچ نظر نہیں آ رہو گا یہ گاڑی آپ ریئر سیڈ کا پورا بمپر دیکھ سکتے ہو بمپر کے اوپر کوئی سکریچ نہیں ہے یہ ریئر سیڈ کے اس کی جو لائٹس ہیں اور ریئر سیڈ میں آپ کو یہاں پر جو ہے کرومنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر ہنڈا کا مونو گرام اب ہم اس کا ٹرنگ کے اوپر والا حصہ دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا ٹرنگ کے اوپر والا حصہ یہ نہیں کہ گاڑی کا جو بیک سیڈ ہے ہم بلکل ٹیم ویسٹ نہیں کرتے بلکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہے اس کی جو اپنا ریئر سیڈ کی اپنا وینڈ شیلڈ ہے یہ بھی ہمیں ٹھیک ملی سو اب ہم اس گاڑی کے چلے جاتے ہیں رائٹ سیڈ میں رائٹ سیڈ میں گاڑی کا آپ جو ہے بیک سیڈ والا فینڈر دیکھ سکتے ہو مکھی جتنا بھی اس کو پر کوئی داغ نہیں ہے بلکل ہمیں لاش کنڈیشن میں مل رہا ہے تو اب ہم اس گاڑی کے ٹیرز دیکھ لیتے ہیں اور ٹیر کا سیڈ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہنڈا سیٹی میں یورو سٹار کا ٹیر آتا ہے کمپنی فٹیڈ اور ٹیر کنڈیشن بلکل گاڑی میں نیو ہے لیکن اس میں آپ کو جو ہے نا الائر ایم نہیں ملتے ویل کپ لگی ہوئے جو کہ کمپنی فٹیڈ ہیں اگر میں اس کے ٹیر سیز کی بات کرو تو اس میں آپ کو ایک سو پچھتر پیسٹھ آر پندرہ کا ٹیر سیز ملتا ہے اب ہم گاڑی کی جو ایک کافی جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گاڑی کی گرونڈ کلیرنس کے رائٹ سیڈ میں ہو تو رائٹ سیڈ میں گاڑی کا ہم بیک سیڈ کا جو ہے نا اس کا دور دیکھ لیتے ہیں بلکل سکریچ لیس بیک سیڈ کا فینڈر اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی ہلکا سا داغ نہیں ہے سیڈ وینڈوز جن کے اوپر بلیک پیپر لگایا گیا ہے جو کہ اس میں آفٹر مارکیٹ ہے اور اب ہم اس گاڑی کا جو ہے نا دریور سیڈ والا دور دیکھ لیتے ہیں دریور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا بلکل ٹوٹل سکریچ لیس ہے کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی آپ کو کوئی داغ وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا سو اسی طرح ہم گاڑی کا جو فرنٹ سیڈ کا اپنا اس کا فینڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا فرنٹ سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو میں ہوں گاڑی کی رائٹ سیڈ میں تو رائٹ سیڈ والا گاڑی میں جو فرنٹ سیڈ کا فینڈر ہے یہ بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملا سو اب ہم اس گاڑی کا انجن اور اس کے بعد ہم اس کا ٹرنک پھر میں انٹیریئر آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے پرائس بھی آپ کو بتا دوں گا سو جہاں تھا کہ سیڈان کے ٹرنک سپیس کا تلق ہے تو اس میں ہمیں کافی اچھا لارج ٹرنک سپیس مل جاتا ہے اب ہم اس کا پانچویں ٹیر یعنی کہ اس کا جو ایکسٹرا ٹیر ہوتا ہے وہ ایریہ وزٹ کر لیتے ہیں تو یہ گاڑی کا اندر سے آپ جو ہے پانچویں ٹیر والا ایریہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر گاڑی میں جو ہے ٹیر نہیں لگایا گیا کیونکہ ستائیس سو کلی میٹر چلی ہے تو گاڑی کا ٹرنک ہمیں بالکل زیرو میٹر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی پڑا ہے گاڑی کے ٹرنک کو بالکل یوز نہیں کیا گیا تو اب ہم اس گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے اور اس میں آپ کو ون پینٹ تری لیٹر کا انجن مل جاتا ہے جہاں تک اس کی میلج کا طلق ہے تو میلج یہ ہمیں تویٹا جی ایل آئی سے اچھی دیتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو باڈی ہے یہ تویٹا جی ایل آئی سے سائز میں کم ہے اور سائز میں کم باڈی ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی ہمیں اچھی فیول میلج پروائیڈ کرتی ہے اگر میں اس کی بات کروں سٹی ایریہ کے جو سٹی ایریہ میں یہ ہمیں بارہ پلس کی دیتی ہے جہاں تک جی ایل آئی کی میں بات کروں تو وہ گیارہ سے زیادہ نہیں دے رہی ہوتی تو سٹی ہمیں یہاں پر اگر میں میلج کی بات کروں تو یہ ہمیں میلج اچھی دے دیتی ہے جی ایل آئی سے تو اگر میں اس کی میلج کی بات کروں کہ آپ ہائی وے یا موٹر وے پر ٹریولنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ تقریباً جو ہے پندرہ سولہ تک بھی میلج دیتی ہے اگر اس کی سپیڈ آپ سو سے کم رکھیں گے ستر اور سو کے درمیان سپیڈ میں یہ آپ لوگ آزما لینا کہ یہ پندرہ پلس میں آپ کو میلج دے رہی ہوتی ہے تو یہ گاڑی کے اندر سے انجن بھی بلکل کیونکہ نیو گاڑی ہے تو اندر سے گاڑی کا انجن ہی نیو ہی ہونا ہے تو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر جہاں تک گاڑی کے انٹیریئر کا ڈیش بارڈ کا تعلق ہے تو گاڑی کا ڈیش بارڈ بلکل لش کنڈیشن میں ہے اور میں بلڈ کوالٹی کی بات کرو تو ہنڈا سٹی میں ہمیں اتنی اچھی بلڈ کوالٹی نہیں ملتی جتنی ہمیں ٹویٹا جی ایل آئی ایکس ایل آئی ون پینٹ تھری میں مل جاتی ہے جہاں تک گاڑی کے میں اگر فیچرز کی بات کرو تو اس میں آپ کو پاور ونڈو یہاں پر جو ہے آپ جو ہے اس کی جو ونڈوز ہیں ان کو لاک کر سکتے ہیں الیکٹری کال اس میں آپ کو جو ہے سیڈ میرر مل جاتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو پاور ونڈو کے بٹن مل جاتے ہیں یہ گاڑی کے اندر کے دور سے آپ لوگ اس کا انٹیریئر دیکھ سکتے ہو اب میں گاڑی کے اندر جا کے کی لگا کے گاڑی کی میلج بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں آپ کو جو کی ملتی ہے یہ اس گاڑی کی کی ہے جس کے اوپر جو ہے آپ کو دو بٹن دکھائی دے رہے ہوں گے جسے آپ اس کو لاک یا انلاک کر سکتے ہو تو اب ہم اس گاڑی کو جو ہے نا سٹارٹ کر کے گاڑی کی میلج وغیرہ دیکھتے ہیں سو میں گاڑی کو سٹارٹ کر کے جو ہے نا اس کی ہم میلج وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایسی کو بھی ہم آن کر لیتے ہیں ایسی کی پرفارمنس تو ون پیٹ تھری لیٹر کے انجن میں ہمیں کافی اچھی ملتی ہے سو یہ اس کے میٹر کے انٹرفیس آپ دیکھ سکتے ہو دو سو بیس کی ٹاپ سپیڈ میں مل جاتی ہے سات میں آپ کو آر پی ایم میٹر مل جاتا ہے تو اب ہم اس گاڑی کی جو ہے نا اس کی میلج چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنے کلومیٹر جو ہے ڈرائیو ہو چکی ہے ستائیس سو پینسٹھ کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی ریل میلج ہے ستائیس سو پینسٹھ کلومیٹر دو ہزار سات سو پینسٹھ کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے سو اب ہم اس کا ڈیش بورڈ ذرا جو ہے قریب سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو بلکل لش کنڈیشن میں ہمیں ملنے والا ہے اس گاڑی میں آپ کو پاور ونڈو پاور سٹیرنگ اور ساتھ میں ای بی اس بریک مل جاتی ہے جو اس میں ایک بہت بڑی کمی میں دیکھتا ہوں ہنڈا سٹی میں اس کے تقریباً آل ویرینٹس میں آپ کو نہیں ملے گے اس میں ائر بیگز جو کہ میرے خیال میں پاکستانی کسٹمر کے لیے ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ اتنی بڑی گاڑی میں اور ایک زیادہ آپ پرائس ہم سے لے رہے ہیں وہ نہیں ملے گا دو ائر بیگز جو ہوتے ہیں وہ اس گاڑی میں آپ کو نہیں ملنے والے ملٹی میڈیا کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو جو ہے ٹچ میں مل جاتی ہے یہاں پر سمپل ملٹی میڈیا لیکن اس میں آپ کو لسی ڈی یا ریئر پارکنگ کیمرہ نہیں مل جاتا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اے سی ائر وینٹس کے بٹن مینوال ٹرانسومیشن آپ کو ملے گی فائی فائر ویڈ اینڈ وان ریوارس باقی اندر سے گاڑی بلکل لاش کنڈیشن میں سیٹ کور جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو بلیک کلر کے لگائے گئے ہیں اور روف گاڑی کا بلکل ہی نیٹن کلین ہے ریئر سیٹ آپ گاڑی کی دیکھ سکتو ہیڈ اینڈ لیگ روم گاڑی میں کافی ہمیں اچھا مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس گاڑی کی فیول کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گاڑی جو یہ سٹی ہے اس کی فیول کا جو خرچ ہے وہ کم ہے بنسبت اگر میں اس کو کمپیار کرو جی الائی ایکس الائی جو وان پینٹ تھری کی کیٹیگری میں آتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ گاڑی تھی گاڑی ستائیس سو پینسٹھ کلومیٹر اس کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے اور اس گاڑی کی جو پرائس ہے جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے بائیس لاک پچاس ہزار روپے بائیس لاک پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر میں نیو کی بات کرو تو تقریباً تئیس لاک پچاس پلس میں اس کی انوائیس ہے ای ٹھنک تئیس لاک ستر مجھے صحیح فگر یاد نہیں آ رہی تئیس لاک ستر کی اس کی انوائیس ہوگی اور یہ بھی نیو انوائیس والی ہے ایک گاڑی ہوتی ہے تو پرانی انوائیس والی ہوتی ہے سو یہ نیو انوائیس والی ہے بائیس لاک پچاس ہزار روپے میں یہ گاڑی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کو آج کا ریویو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زباروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ